مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجاز الحق کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت نے ملک کو مسائل سے نکالنے کی بجائے مسائل میں دھکیلہ سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ مختلف جماعتوں کے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر قومی یقجہتی الائنس بنایا جا رہا ہے جس کے سربراہ اجاز الحق ہوں گے حمود الرحمن کی رپورٹ پاکستان کی سیاست میں ایک اور حل چل اجاز الحق نئی مشن کے ساتھ میدان میں آگئے سابق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سابق وفاقی مشیر امین اسلم سمیت پی ٹی ایم منحرہ فرقان کے ساتھ اہم شاورت پچی سے زائد ازاد امیدواروں اور چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر قومی یقجہتی الائنس بنانے کا فیصلہ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجاز الحق کا کہنا تھا ملک کو نظریاتی سیاست کی ضرورت ہے سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا گزشتہ دو سات سے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں مشکل وقت چلد ختم ہو جائے گا ہمیشہ کسی کے خلاف پہلے بات کی ہے نہ اب کروں گا مختلف جماعتوں کے ازاد امیدواروں کے ساتھ بیٹھ کر الائنس بنا رہے ہیں اجاز الحق کا کہنا تھا اندہ چند روز میں مزید رابطے ہوں گے امروہ میں عثمان شبیر کے ساتھ حمود الرحمن جی این این لاہور